اور آپ کیسے معززین حیکائی قبیلے کے کہ مشکلات کا مقابلہ کرنے کے بجائے اپنے مقصد سے فرار ہو جانے کو ترجیح دی معاف کر دے ہمیں سردار ہم سمجھے کہ آپ مر چکے ہیں میں مر بھی جاؤں اگر تو مقصد زندہ رہے گا یہ مقصد رضاِ الٰہی ہے جو ہزاروں سالوں سے ہے اور قیامت تک قائم رہے گا جب ہمارے پیغمبر اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس وقت غم سے دوچار ہونے والے صحابہ کے سامنے حضرت ابو بکر نے قرآن کی جو آیات پڑھی تھی وہ یاد رکھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر تشریف لا چکے ہیں اب اگر وہ شہید ہو جائیں یا رہلت فرما جائیں تو کیا مقصد سے پیچھے ہٹ جاؤ گے جو اپنے مقصد سے پیچھے ہٹا وہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچائے گا اللہ ان کے ساتھ ہیں جو اس کا شکر ادا کرتے ہیں